جی ٹوئنٹی جی ٹوئنٹی جی ٹوئنٹی آپ اے نام آج کل ہر ٹی وی نیو چینل پر سن رہے ہوں گے پر کیا ہے جی ٹوئنٹی جی ٹوئنٹی کا ادیش کیا ہے جی ٹوئنٹی کی ستھاپنا کب ہوئی جی ٹوئنٹی سے بھارت کو کیا فائدہ ہے اس کی جانکاری آپ کو سائے دی ہو تو اس ویڈیو میں ہم سرل اور آسان بھاسا میں آپ کو جی ٹوئنٹی کے بارے میں سمجھائیں گے ہم اسی طرح کی جانکاری سے یکت ویڈیو بناتے ہیں وہ بھی آسان بھاسا میں پھر بھی آپ میں سے ماتر تیس پرسنٹ لوگوں نے ہی ہمارا چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو چینل کو سبسکرائب یا فالو کرنا نہ بھولیں پارٹ بان کیا ہے جی ٹوئنٹی جی ٹوئنٹی کو گروپ آف ٹوئنٹی بھی کہا جاتا ہے اس سمو کے انیس دیش حدث سے ہے اور گروپ کا بیسوہ حدث سے یوروپین سنگھ ہے جی ٹوئنٹی سمویٹ سال میں ایک بار ہوتا ہے اس سمویلن میں گروپ میں سامل حدثیوں کے راشتہ دیاکش اور کچھ انے دیشوں کے راشتہ دیاکش سامل ہوتے ہیں اس بار سمویلن کی حدثتہ بھارت کرنے والا ہے جی ٹوئنٹی کا ایک سمویلن نئی دلی کے فرگتی میدان میں نو اور تس ستمبر کو آجت کیا جائے گا پارٹ ٹو اب جانتے ہیں جی ٹوئنٹی کی استحاب نہ کب ہوئی اور کون کون سے دیش اس میں سامل ہیں اس سنگھٹن کی ضرورات سات دیشوں کے ساتھ ہوئی تھی جس میں امریکہ کانادا جرمنی اٹلی فرانس جاپان اور بریٹن سامل تھے انہیں جی سیون کہا گیا تھا پھر اس سنگھٹن میں سال نائنٹی نائنٹی ایٹ میں روس جڑ گیا اور اے جی ایٹ گروپ کہلانے لگا پھر اسی سنگھٹن کا بستار ہوا اور دوہزار سات میں اس میں بیس دیش سامل ہو گئے اور اے جی ٹوئنٹی کہلانے لگا جی ٹوئنٹی سمو کا پہلا سکر سنگھٹن دوہزار آٹھ میں واسنگٹن ڈی سی میں ہوا اس میں سامل دیشوں کے نام ہیں بھارت، امریکہ، بریٹین، چائنا جابان، میکسیکو، جرمنی، فرانس، رسیا ارجینٹینہ، آسٹیلیا، براجیل، کانادا انڈونیشیا، اٹلی، ساؤتھ کوریا ساؤدی آرہ، ساؤت افریقہ، ترکی اور ایوروپین یونین سامل ہے پارٹ تھری اب جانتے ہیں کیا ہے جی ٹوئنٹی کا ادھش جی ٹوئنٹی کا مول ایجنڈا آرتک سائیوگ اور پتیہ استھرتا کا ہے لیکن سمیہ کے ساتھ بیعبار، جلوائیو پریورتن سسٹینیول ڈبلپمنٹ، سواست، کرسی اور برشتاچار نیروڈی ایجنڈا اس میں سامل کیا گیا ہے اس میں دو سامنتر طریقوں سے چرچہ ہوتی ہے پہلا فائننشیل اور دوسرا سیرپا ٹریک فائننشیل ٹریک میں باتچیت کا کام ویت منتری سمالتے ہیں اور سیرپا میں سیرپا یعنی ویہ ویکتی جسے سرکار سیرپا کے طور پر نکت کرتی ہے ویہ جمہداری کو سمالتا ہے جی ٹوئنٹی دیسوں کی جی ڈی پی دنیا کی جی ڈی پی میں 85% استداری رکھتی ہے اور انتراشتیہ ویہ پار سمو میں دیسوں کی 75% استداری ہے پارٹ فور تو اور جانتے ہیں کہ جی ٹوئنٹی سے بھارت کو کیا لاو ہوگا جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ اس بار ادھیکشتہ بھارت کر رہا ہے تو اس سے بھارت کو کئی طرح کا لاو ہوگا جیسے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے لیے اہم بھارت جی ٹوئنٹی کی ادھیکشتہ ایسے سمائے میں کر رہا ہے جبکہ وہ سب سے تیجی سے آنگے بڑتی ارتوستہ بنا ہوا ہے اور سوی دیس اسے لے کر اس ساہت ہیں جی ٹوئنٹی کے جریعے ہونے والے انعلابوں کی بات کریں تو کندر سرکار نے اپنی پہلی پہل شروع کرتے ہوئے سٹارٹ اپ ٹوئنٹی انگیجمنٹ گروپ کی استعاپنا کی ہے جو بیوین نشٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ ساجہ منچ پر ایک ساتھ لاکر بیسوک سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی آواج کے روپ میں کر رہا ہے اس کے جریعے سدد سدد سے دیسوں دوارہ چھمتہ نرمان فنڈنگ گیپ کو کم کرنے روجگار کے افسر بڑھانے سدد بکاس کے لکشوں کو حاصل کرنے اور سماویشی ایکو سسٹم میں گروت جیسے سیکٹرز کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں گے سدد سے دیسوں سے بیپار سمندھ ہوں گے مجبوط گلوبل ایکانومی میں جی ٹوئنٹی سمو کی استداری کے ان آقنوں کو دیکھ کر اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کی اتشکتہ کرنے سے بھارت کو گروپ کے سدد سے دیسوں کے ساتھ بیپار سمندھوں کو اور بھی مجبوط کرنے میں مدد ملے گی اگر ایکسپرٹس کی مانے تو ان کی رائے میں بوشی کی گلوبل ایکانومک گروت اور سمردی کو حاصل کرنے کے لیے جی ٹوئنٹی کی ایک رڑنیتک بھومی کا ہے اس میں سامل دیسوں سے بھارتی انفرنسٹرکچر سیکٹر میں اچھا خاصا انویسٹمنٹ آ رہا ہے جس میں بڑوتری کی امید ہے جی ٹوئنٹی کی ادھیکشتہ کرنے سے بھارت کو بیسوک منچ پر پھر مکھلاڑی بننے کا موقع مل رہا ہے نویس کو آکرست کرنے میں ملے گی مدد بستدیو کٹم دکم ایک فرتوی ایک پریوار ایک بوشی کی تھیم پر آئیوجت ہونے والی اس بار کی جی ٹوئنٹی بیٹھر کی ادھیکشتہ کرنا بھارت کے لیے کسی بڑے افسر سے کم نہیں ہے اس کا کارن اے ہے کہ اس کے جریعے دنیا میں سب سے تیجی سے آنگے بڑھتی ایکانومی کے طور پر عبرا بھارت اور ادھیک نویسوں کو آکرست کرنے کے لیے اپنی چھمتہ اور اپلکدیوں کا پیڈرسن کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایسی امید ہی جتائی جا رہی ہے کہ رازدانی دلی میں ہونے والے اس بیٹک میں دیش کے چھوٹے کارک کاروباریوں یا ایم ایس ایمی سیکٹر کو مجبوطی دینے سے جوڑے کئی اعلان بھی کیا جا سکتے ہیں مجھے آسا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یاد یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں جس سے بھے وی جی ٹوینٹی کے بارے میں جان پائیں تھنکس پور ووچنگ تل دن بائے بائے